الحمدلللہ وحدہ والسلام وعلام اللہ نبی بعد وعلی آلہ و اصحابہ الذین اوفو عہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبزالک فالفرہو وخیر من ما یجمعو صدق اللہ الرجیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آئیُّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا دروشی پڑھیں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد مبارک جو امت مصطفیٰ کے شروع سے تمام آئمہ محدشین اپنے اپنے انداز میں اسے مناتے آئے ہیں آج بھی اہلِ اسلام کا یہ ترہ امتیاز اللہ نے اہلِ سنت کو عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ملاد پر خوشی منانے کے لیے اللہ نے اہلِ سنت کو پسند فرمایا ہمارے تمام دیگر کلمہ گو مسلمان بھائی نماز کی بات تو کرتے ہیں روزی کی بات بھی کرتے ہیں حج کی بات بھی کرتے ہیں زکاة کی بات بھی کرتے ہیں صدقاتِ نافلہ کی ترغیب بھی دیتے ہیں ان تمام عبادات کو لانے والے آقا کا جشن منانے کے لیے اللہ نے انتخاب سنیوں کا فرمایا سبحان اللہ یعنی ان کو لانے والے آقا حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں اور آپ کے ملادِ مبارک پر ذکر اذکار کرنا محافل کا انعقاد کرنا لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان تمام چیزوں کو کرنا یہ شروع سے اہلِ اسلام کا طریقہ چلا رہا ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے اللامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے المولد العروس کے نام سے ملا شریف پہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھا آپ نے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ شروع سے رسول اللہ کا ملاد مناتے آ رہا ہے یہ آج سے ایک ہزار سال پہلے ابن جوزی کہہ رہے ہیں یعنی پتہ چلا یہ جو ملاد کو شرک کہنے والے دوست ہیں یہ بالکل سو سال پہلے نئے نئے ہیں اور ملاد منانے والے غوث پاک کے مرید ہزار سال پہلے کے ہیں روکنے والے اب ہیں منانے والے رسول اللہ کے صحابہ سے شروع ہو چکے تھے اور یہ تب کا چلتا آ رہا ہے اب اس کے اندر ملاد شریف منانے کے اندر سب سے بڑا جو ایک سوال کیا جاتا ہے ہمارے دوست پوچھتے ہیں ہمارے خارجی دوست کہتے ہیں کہتے ہیں صحابہ نے ملاد منانے تھا حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے وشال کے بعد دو مرتبہ بارہ ربی علیہ علیہ انہوں نے ملاد منانے تھا جنڈے نکل لگائے جلوس نکالے حضرت عمر کے دور خلافت میں دس بار عثمان کے مولا علی کے وہ اس طرح گردانے گنا رہے ہوتے ہیں کہ فلان کے دور میں فلان کے جلوس نکالے شہابہ نے نکالے یعنی یہ پوچھا جاتا ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے شہابہ نے ملاد منانے تھا سب سے پہلے بڑی محبت سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قائدہ یہ قانون قرآن کی کس آیت میں ہے کہ جو کام شہابہ کریں وہ کرنا جو نہ کریں وہ نہ کرنا اور حدیث پانک جب ہم پیش کرتے ہیں کہ ہر شہابی تارہ ہے ہدایت کا جسے تھام لو ہدایت پا جاؤ گئے تو تمہارے دو سن دیکھیں ابن مسعود رفعہ دین نہیں کرتے تھے باقی کرتے تھے تو ہم نہیں کرتے تو حضور نے فرمایا جس کی پیر بھی کرو ہدایت پا جاؤ گئے جب ہم رفعہ یدین ویدیس سناتے تو کہتے ہیں یدین ویدیس زیف ہے ہم تو مانتے نہیں خیر ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ ایمان کے تارے تھے اور ایمان کے اعلیٰ نمونے تھے ان کے کام ان کے افعال ہمارے لئے ہو جاتے ہیں لیکن یہ میرے سامنے کتاب ہے عرف الجادی اس کو لکھنے والے علامہ وحید الزمان علامہ نواب صدیق حسن خان بپالوی ہیں صفحہ نمبر اٹھتیس ہے اس کے اوپر کہتے ہیں ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں وحدیث جابر درئی باب قول جابرست وہ ایک مسئلہ فقی بیان کرتے کہتے ہیں کہ اس باب میں تو حضرت جابر کی جو روایت ہے وہ حضرت جابر کا قول ہے قول ہے حضرت جابر کا وقولِ صحابی حجت نہ باشد اور صحابی کی بات تو دلیل ہی نہیں ہوتی اور جب ربی علمہ آتا ہے کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے صحابہ نے منایا تھا اور کتابوں اپنیوں میں لکھا ہے کہ صحابی کی بات کو تو ہمیں مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو دلیل ہی نہیں ہوتی اور جب ربی علمہ آتا ہے تو کہتے ہیں صحابہ دکھاؤ کہاں صحابہ نے لکھا ہے کمال نہیں ہو گئی اور اس کے علاوہ فتاوہ نظیریہ جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 594 پہ علامہ نظیر احمد دیلوی صاحب لکھتے ہیں حضرت علی کے اس قول سے مولا علی کا ایک قول ہے جمعہ کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے کہتے ہیں حضرت علی کے اس قول سے صحت جمعہ کے لیے شہر کا شرط ہونا ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت علی کا قول ہے اور شعبی کی بات تو دلیل ہوتی نہیں ہے اور ملاد کی باری شعبی نے کام منایا ہے اور اپنی باری شعبی کی بات دلیل ہی نہیں ہے اور فتاوہ نظیریہ کے ایک اور مقام پہ صفحہ تین سو چالیس پہ نظیر احمد دیلوی صاحب لکھتے ہیں دوم آنکہ اگر تسلیم کردہ شود کے سند این فتوہ صحیح است تاہم از احتجاج سحی نیست زیرہ کے قول شعبی حجت نیست کہتے ہیں یہ شعبہ کی باتیں شعبہ کے عمال ہیں اور شعبہ کے بات ہمارے لیے دلیل ہوتے ہیں لیکن ہمارے سنیوں کے باری تو کہتے ہیں بتاؤ شعبہ نے کہاں کیا تھا شعبی کی بات بتا دو کمال ہو گئی ہے تو ایک تو یہ ہم دوستوں سے سوال اپنی جو ملاد سے روکنے والے ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے یہ اپنا میار ایک کلیر کٹ کر لیں کہ شعبی کی بات دلیل ہوتی ہے کہ نہیں پہلے اس پہ ہم متفق ہو جائیں پھر ہم تاکہ اس کے مطابق آپ کو کوئی جواب دیں پہلے ابھی سو سال ہو گیا ہے ان دو فرقوں کو بنیں تو ابھی تک تو ان کے اندر یہ تیہ نہیں پایا کیسے ابھی کی بات دلیل ہوتی ہے اس کے بعد ابھی مجھے ابھی ابھی یہ گفتگو کرنے سے تقریباً دس منٹ پہلے کچھ ایک ساتھی کے میسج دوست کے آئے اس نے کچھ ویڈیو کلپس مجھے ابھی بھیجی اتفاق دیکھیں کیسا ہے یہ باتیں میرے ذہن میں نہیں تھی ابھی اس نے مجھے بھیجی اور اس نے کہا کہ یہ ذرا سن لیں اس میں ایک خارجی عالم بیان کر رہے ہیں میرے بھائی نبی پاک نے کھانا کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہر کام کرنے کا طریقہ بتایا ملاد کا جلوس نکالنے کا طریقہ تو بتایا ہی نہیں تو لہٰذا جب نبی پاک نے طریقہ نہیں بتایا تو اس سے پتا چلا یہ نکالنا بدت ہے اور پھر آگے وہ روایت ایک پڑھ دیتے ہیں پوشٹیں لگا رہے ہوتے ہیں فرمایا ہر گھڑا ہوا نیا کام بدت ہے ہر بدت گمرائی ہے ہر گمرائی جہنم میں لے جائے گی لہٰذا ملاد منانے والوں تم سارے جہنمی ہیں ایک جملے میں پچھلے چودہ سو سال کے امام محدثین علماء کتبان مجبہ صوفیاء کو یہ لوگ جہنم کے گڑے میں پھینک دیتے ہیں ایک بات کر کے اللہ ہو یہ دیدہ دلیلی ان کی دیکھیں ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت گمرائی ہر گمرائی لے گئی دوزخ میں میں کہا یہ اچھا سبحانہ علیہ یہ کمال ہے یہ تو بڑی ایک گراہ بات ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں وہ تو جہنم میں لے جائے گا اور جو حدیث میں نہیں آیا دوزخ میں لے جائے گا اب میرے کچھ سوال ہیں صحابہ اکرام نے صیرت النبی کانفرنس نہیں کی قرآن میں کئی نہیں لکھا صیرت کانفرنس کرو کہتے ہیں قرآن میں کئی نہیں لکھا ملاد ملاو حدیث میں آیا جلوس نکالو صدیق اکبر نے جلیٹیں لگائیں تھی اس وقت لائٹ نہیں تھی تو کمال اکلہ ان کی کہتے ہیں صدیق اکبر کے مکان پہ یہ لڑیاں لگانی دکھا دو بخاری سے دکھا دو دیکھیں پکانی دکھا دو سبحان اللہ صحابہ نے صیرت کانفرنس نہیں کی قرآن میں نہیں ہے صیرت کانفرنس کرو صحابہ نے کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو مرتبہ بارہ ربی اللہ اول نو ربی اللہ اول آیا آپ نے صیرت کانفرنس حضرت عمر کے دور میں دس مرتبہ آیا صیرت کانفرنس اگر ہم ملاد منا کے جہنمی ہیں صیرت کانفرنس کر کے ہمارے آگئے یہ آپ ہیں اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی جی یہ قرآن میں کہاں نہیں کی ہے شہابہ نے منائی ہے بولیں شہابہ نے کانفرنس کی ہے اس کے بعد دو باتیں ہو گئی تیسری بات تمام ہمارے دو سروکنے والے ہیں دیوبندی ہو یا وہابی ہو دونوں کے مدارس میں جلسہ تقریب بخاری ختم بخاری اختتام بخاری مختلف ٹائٹل سے اشتہار چپتے ہیں شہروں میں بینر لگائے جاتے ہیں آپ بتائیں تقریب بخاری کروانا اور ایک شیخ الحدیث آتے ہیں آخری حدیث پڑھا کے دعا کراتے ہیں پگڑیاں باندھی جاتی ہیں جلسہ دستار فضیلت جبے پہنائے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کو پڑھایا سرکار نے پگڑی باندھی ان کو جبے پہنائے حضور نے حضور نے ختم بخاری کہ اس وقت آؤ جی آج ختم قرآن پہ تمہاری دستار بندی حضور نے کیا ابن مسعود نے دو ہزار طالب علم کوفے میں پیدا کیا مولا علی جب کوفہ میں گئے دو ہزار طالب علم بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث لے قرار تھا حیدر قرار فرمانے لگے ابن مسعود اللہ تیری قبر کو ویسے روشن کرے جس طرح تُو نے کوفے کو رسول اللہ کی حدیث سے منور کر دیا اور نورانی اور روشن کر دیا اب دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے جو پڑھائے بچے ان کو آپ نے پگڑیاں باندھی جبے پہنائے جب شعبہ نے جبے نہیں پہنائے شعبہ نے پگڑیاں نہیں باندھی شعبہ نے ختم مخاری کی تقریبات نہیں کی تو لہذا قرآن میں کہاں آئے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں پگڑیاں باندھو مولویوں کو پگڑیاں باندھو جبے پہنائے دو جلسہ دستار فضیلت کر دو عدی کس صحیح مرفوع متصل حدیث میں آیا ہے ضعیف تو حدیث ہوئے وہ تو ہوئے گی نہیں صحیح پیام تو مانیں گے کیونکہ صحیح حدیث ہوتی ہے بس ضعیف تو ہوتے کچھ نہیں خارجیوں کے مطابق تو لہذا یہ کہاں ہیں لہذا یہ بھی بدت ہے اگر ملاد بدت ہے تو یہ بھی کیا ہے اب ہم آپ کو حدیث سنائیں گے کلو محدث ان بدہ ہر میں آکام بدت ہے کلو بدت ان دلالہ ہر بدت گمرائی ہے و کلو دلالت ان فننار ہر گمرائی جہنم میں لے کے جائے گی اگر ہم یا رسول اللہ کہہ کے جہنم میں جائیں گے تو جوبے پہن کے جہنم میں بھی آپ بھی جائیں گے یہ ایک الزامین بات ہے یعنی میں آپ کو کر رہا ہوں یہ فکر ایک سوچے کوئی اکل والا بندہ ان باتوں کو سوچے بیٹھ کے کہ یہ کر کیا رہے ہیں امت مصطفیٰ کے ساتھ اس کے بعد آگے آجائے ہمارے دو بندی دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ملاد حضور نے کھانے کا طریقہ سکھایا میرے بھائی پینے کا طریقہ ہر طریقہ ملاد کا طریقہ کیا سکھایا حضرت صدیق اکبر کی عظمت کی ریلی نکالی جاتی ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں دس مرتبہ صدیق اکبر کا یوم ویسال آیا انہوں نے ریلی نکالی حضرت عثمان گنی نے مولا علی نے اگر ملاد کا جلوس بیدہ تھا تو یہ بھی تو بیدہ تھی ہے اس کے بعد یہ پیچھے کر کے آج سے چند سال پہلے علماء دیوباند نے ایک جشن منایا پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی جشن سد سالہ اس کا نام رکھا فارسی میں سد سو کو کہتے ہیں جشن سد سالہ کانفرنس کہ سو سال کا جشن منا رہے ہیں یعنی انہوں نے بتایا کہ ہمارے فرقے کو بنے ہوئے سو سال ہو گئے ہیں اس بات کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا جشن منایا اور انہوں نے اشتہار چھپائے اور سارا کچھ کیا جناب فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی جشن اسلام کانفرنس کی کبھی کیونکہ یہ فرقہ تو تب تھا ہی نہیں تب تو اسلام تھا کانفرنس کی انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آقا کریم علیہ السلام نے اعلانِ ربوت جب فرمایا صدیق اکبر کے دور میں وہ دن آتا تھا حضرت عمر کے دور میں دا سال آتا رہا عثمانِ غنی کے دور میں آتا رہا مولا علی کے دور میں چار سال آتا رہا امامِ حسن چیمہ گزرے آگے آتا رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کتنی بار آیا اگر انہوں نے ملاد کا جلوس نہیں نکالا تو جشن ساد سالہ اسلام کانفرنس بھی کی آپ کرتے ہیں اگر ہم ملاد منا کے بدتی ہیں تو آپ ہی تو بدت والے ہی ہیں یہ کون سا اسلام ہے اس کے بعد آگے آ جائیں یہ ذرا نوٹ کرتے جائیں آپ باتیں اس کے بعد تحفظِ حرمین کی ریلیاں نکالی گئی ہمارے پاکستان میں مکہ و مدینہ شیف حرمینِ شریفین طیبین طاہرین مقدسین ان کے تحفظ کی ریلیاں پاکستان میں ہمارے خوارج علماء نے نکالی کہ جی ہم کعبہ کا تحفظ کریں گے مدینہ شیف کی حفاظت کریں گے خدا اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے خیر انہوں نے نکالی ریلیاں ہم نکالیں گے ریلیاں سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے تحفظِ حرمین کی ریلیاں آپ نے نکالی یزید کے دور میں جب یزید نے مسجدِ نبی شریف کا تقدس پامال کیا کعبہ شریف مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے اور کعبہ شریف کا تقدس پامال کیا شعبہ اکرام نے بھی ریلیاں نکالی تھی بولیں تو سعید شعبہ اکرام نے ریلیاں نکالی ہو سعید ابن مسید تابعین تھے جیتہ بھی جو اس وقت واقعہ ہے ہرہ کے اندر سننے دارمی کی صحیح سنت سے روایت ہے سعید ابن مسید فرماتے ہیں میں بال کھول کے اپنے حالات درویشوں جیسا بنا کے میں مسجدِ نبی شریف جب از تین دن آزان نہیں ہوئی فرمایا میں قبرِ رسول کے پاس جا کے بیٹھ جاتا جب آزان کا وقت ہوتا قبرِ مصطفیٰ سے آواز آتی مجھے آزان کی میں سن کے تیمم کر کے مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا ہوتا انہوں نے ریلی نکالی بولیں تو صحیح یزید کے دور میں صحابہ نے صحابہ زندہ تھے نا صحابہ اکرام کثیر تعداد میں اس وقت بھی حیات تھے لیکن صحابہ نے ریلی نکالی قرآن میں بھی اللہ نے کہی نہیں فرمایا کہ میرے گار کی بے حرمتی ہو ریلی نکالنا یا اپنا حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں فرمایا تم ریلیاں نکالنا تو میں نے کہا نہیں آپ نے یہ جو تحفظ عرمین کی ریلی نکالی یہ کیا ہے قرآن میں حدیث میں بھی شعابہ سے ثابت بھی تو کیا ہوگئی اس کے بعد یہ کفار آئے دن ہمارے آقا و مولا حضور صرف علم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت میں کوئی تنقیش کر دیں تو سارے دوست اہل سنت تو اولین صفحوں میں ہوتے ہیں چلے باقی بھی سارے دوست اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے پچھلے سالوں میں خوارج علماء نے ریلیاں نکالی ملاد سے روکنے والے دوستوں نے ریلیاں نکالی تحفظ نمو سے مصطفیٰ شان رسالت ریلی تحفظ نمو سے رسالت ریلی شعابہ اکرام کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف لوگوں نے بات کی اس ودنسی تھا یا دیگر تھے شعابہ اکرام لشکر لے کے جنگ کے لئے جہاد پہ گئے ہیں انہوں نے ریلی نکالی قرآن میں بھی ریلی کا ذکر قرآن تو کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہاں میں مر جائے قرآن نے ریلی کا حکم حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ اگر میری شان میں کوئی تنقیص کرے تو تم ریلی نکالنا بلکہ سرکار نے بندہ بیجا فرمایا تم اس بندے کو دنیا سے نکال دو ریلی اگر ملاد کا جلوس نکالنا بیدت ہے تو ریلی نکالنا پھر کیا ہوگا آگے یہ میں الزامی طور پر بات کر رہا ہوں بگرنا ہم تو ان تمام اشیاء کو آل سنت و جماعت جو ان حضور کی ملاد کا جلوس ہو مراج کا ہو ہم تو ہمارے کئی دوستوں نے غوث پاک سرکار کی گیارمی شریف کا بھی جلوس لے جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے آگے چل کے میں ارز کرتا ہوں اس کے بعد آگے آ جائیں ہر سال کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے قرآن میں کئی لکھا ہے نہیں کہتے ہیں اللہ قرآن میں ہے پھر ہوئے کہ ایک ہلکا سا استدلال کرتے کوشش کرتے ہیں ناکام کوشش ہمارے خارجی دوست کرتے ہیں قرآن میں ہے میرے گھر کو صاف کرو کیا کرو تو لہذا غسل دینے سے گھر صاف ہوتا ہے غسل دینے سے میں نے کہا قرآن کہتا ہے میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو ملاد منانے سے حضور کی تعظیم بلند ہوتی ہے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے اگر انتاہرا سے غسل کعبہ ثابت ہوتا ہے تو ازیرو سے رسول اللہ کا ملاد بھی ثابت ہوتا ہے اشارت انت سے اگر آپ استدلال کریں گے تو ہمارے تو حصولوں میں لکھا ہے اشارت انت دلالت انت اقتداء انت عبارت انت سے ہٹ کے تو ہمارے پاس بھی تین استدلال کے طریقے اس کے بعد آگے آجائیں ہر سال غلافِ کعبہ بدل جاتا ہے بدل جاتا ہے کہ نہیں قرآن میں ہے غلافِ کعبہ بدلو حدیث میں سرکار نے حکم دیا ہو کہ غلافِ کعبہ بدلو دیکھیں میرے بھائی نبی پاک نے کھانے کا طریقہ سکھایا پینے کا طریقہ سکھایا سونے کا طریقہ سکھایا لباس پہننے کا طریقہ سکھایا غلافِ کعبہ بدلنے کا طریقہ سکھایا تو لہذا پتہ چلا یہ کیا ہو گئی دعائی خدا آگے اور پھر وہ ہمارے دو سے قدیش پیش کرتے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے غلافِ کعبہ بدلا تھا سرکار نے ایک بار بدلا تھا آپ ہر سال کیوں بدلتے ہیں سیاہ بھائی کرام نے بعد میں ہر سال بدلا ہو ایک بار ہی تھا نا جب ہم اچھا یہاں سے ایک بار سے غلافِ کعبہ کا بدلنا ثابت ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ محمدہ نے ایک بار تین جنڈے دیکھے تھے ہم ہر سال لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہر سال دکھاؤ ہم بھی آپ سے اب پوچھیں گے ہر سال قلافِ کعبہ بدلنا دکھاؤ آگے آجائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی شیف کا منار بنایا گیا تھا صحابہ نے منار بنائے ہو محراب رسول اللہ نے بنایا ہو نہیں ساری مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یہ کیا ہے قرآن میں کئی نہیں ہے محراب بناؤ اور پھر زکریہ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ دیتے ہیں کہ آپ محراب سے داخل ہوئے تو وہ تو محراب ان کا تھا وہ تو اس عمد کی بات ہے آپ کی شریعت اور تھی ہم شریعت محمدی کے فالور ہیں قرآن میں کہا ہے اے میرے نبی کے غلام ہو مسجدوں کے محراب بناؤ حدیث میں اس کا حکم آیا کہ محراب بناؤ شعبہ کرام نے حکم دیا نہیں محراب بناؤ ساری بناتے ہیں محراب بنانا کیا ہوگا اس کے بعد آگے مساجد کے اندر بلکہ یہ تو کمال ہو گئی یہاں پہ یہ میرے سامنے ہیں سنی ابھی دعود ہے اور سنی ابھی دعود کی حدیث نمبر چار سو اڑتالیس ہے کتاب السلات ہے بابن فی بنا المساجد ہے حضرت ابن باس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِّدِ الْمَسَاجِدِ مجھے مسجدوں کو چونہ کرنے کا زیب و زینت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا مسجدوں کو بنا و سنگار کرنا رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا حکم دیا گیا آج ہمارے دوست کہتے ہیں ایران کی ٹائل لگوانی ہے اور نقش و نگار ترکی سے کاریگر بلائیں دیکھیں میرے بھائی حدیث میں مسجدیں بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے آج ساری مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لیا جاتا ہے حالانکہ حدیث میں کیا ہے کہ مسجدوں کو بناو سنگار زیادہ تم نے کرنا نہیں اب حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی یہ بدت نہیں ہوگی حالانکہ حدیث اور کہتی آپ اور کم کر رہے ہیں ایک اور بات یہ کمال ہوگئی دلتو چھے سو باون نمبر روایت ہے یہ بھی سنے ابو دعوت کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضرت یالہ ابن شداد ابن عوث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت شداد ابن عوث رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا 652 نمبر روایت خالف اليہود یہودیوں کے مخالفت کرو فَإِنَّهُمْ لَا يُسْخَلُونَ فِيْنِ عَالِهِمْ وَلَا خِفَانْفِهِمْ یہودی جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے تم ان کی مخالفت کرو جوتے پہن کے اور موزے پہن کے نماز پڑھا کرو آپ جوتے اتار کے مسجد میں کیوں جاتے ہیں سرکار نے دیکھے میرے بھائی شعبہ نے حضور نے ہمیں مسجد آنے کا طریقہ بتا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا آج مخالفت آپ کیوں کرتے ہیں تو پھر ہمارے دوست کہیں گے دیکھیں میرے بھائی وقت بدلے حکم بدل جاتا ہے وقت بدلے تو اس وقت میں یہودی جوتے پہن اتار کے مسجد میں جاتے تھے تو ہم پہن کے آتے تھے اسے آبا اکرام کے دور میں اور آج وہ پہن کے جاتے ہیں تو ہم اتار کے وقت بدلے تو یہ قائدہ ہے قانون ہے فقہ کہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے وقت بدلنے سے انداز بدل جایا کرتے ہیں وقت بدلنے سے ان دو حدیثوں کے جواب یہی دیتے ہیں ہمارے خارجی دوست انداز بدل جایا کرتے ہیں میں کہتا ہوں جس وقت کفن کے لیے کپڑا میسر نہ تھا اس وقت جھنڈے نہیں لگائے گئے جس وقت کھانے کے لیے ایک دن میں صرف ایک خجور میسر تھی دیکھ گئے نہیں پکائی گئی آج وقت بدل گیا آشکوں کے انداز بھی بدل گئے آج ہمارے پاس ہر چیز کی فرہوانی ہے تو ہم یہ کام کریں گے کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں حدیث سمجھا ہی ہے وقت بدلنے سے انداز بدل جایا کرتے ہیں اچھا اب یہ درمیان میں ایک بات آگئی یہ میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں پڑی سیرت کانفرنس جلوسے سے ابا تحفظ حرمین ریلی غلاف کعبہ بدلنا یہ سارا ہمارے خارجی دوست پھر آگے آگے ایک اور بات کرتے ہیں ایک اور بات کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہمارے اشتہار چپائے جاتی ہیں سیرت النبی کانفرنس کا اشتہار چپا اوپر لکھا ہے حضرت اللامہ مولانا حافظ الحدیث شیخ الحدیث کاری القرآ زینت القرآ نجم القرآ اور ہزار لقب صحابہ اکرام کے بھی یہ لقب ہوتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ فرمائیں آج آپ کے سامنے زینت القرآ نجم القرآ شیخ الحدیث والتفسیر اور واللہ کیا کیا لقب حضرت سیدن عبداللہ ابن مسعود تقریر کریں گے یہ سات آٹھ لقب جو دیتے تھے صحابہ دیتے تھے قرآن میں آیا کہ ایک دوسرے کو بہت زیاد بارہ بارہ لقب دو قرآن کہتا ہے اچھے ناموں سے پکارو بس اچھے میرے بھائی اچھے ناموں سے پکارنے کا قرآن میں طریقہ بتا دیا اور صحابہ نے کیسے پکارا کہ کسی کا نام مثلا حضرت ابو حریرہ کا نام مثلا عبدالرحمان تھا تو ان کو ابو حریرہ پیار سے ابو حریرہ کہنا ایک نام رکھ دینا بس یہ طریقہ صحابہ نے دیا یہ بیس ناموں کے لقب لگانا یہ قرآن سے ثابت ہے نہیں حدیث میں آیا تو یہ کیا ہو گیا پھر یہ بھی بیدت ہو گیا کیونکہ قائدہ آپ نے بنایا تھے کہ قرآن میں ایک چیز ہی نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے حدیث میں نہیں کی تو لہذا وہ بیدت ہو گئی تو یہ بھی گئی اچھے اب یہاں پہ ہمارے خارجی دوست پھر آگے سے جواب دینے کی ایک کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ کام عبادت سمجھ کر نہیں کرتے عادت سمجھ کے کرتے ہیں ہم یہ کام دین سمجھ کے نہیں کرتے دنیا سمجھ کے کرتے ہیں دنیا داری کے حساب سے کرتے ہیں غلافہ کعبہ دنیا داری کے حساب سے بدل جاتا ہے میں نے کہا آپ تو دس دس حدیثیں سنا کہ مسجد کے منار کے لیے چندہ کٹھا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے ہاں اگر یہ عادت ہے تو آپ لوگوں کو کہیں اشتہار پر لکھیں جو جلسہ سیرت النبی کانفرنس میں آئے گا جلسہ ختم مخاری میں آئے گا یا اللہ مشکل کشاہ کانفرنس میں آئے گا اس آنے والے کو کوئی عجر سواب نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں ہم تو عادت سمجھ کے کر رہے ہیں آپ ایک اشتہار پر لکھیں تو دیکھیں گے بندے کتنے آتے ہیں اور یہ مناروں کے لیے چندہ کٹھا کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ منار کے لیے آپ ہمیں پانچ لاکھ رپیہ دیں پر شرط ہے آپ کو سواب نہیں ہونا کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے یہ تو عادت ہے اس طرح تو نہیں ہوتا تو آپ ریٹن فارم میں اس کا ایک فتوہ جاری کریں کہ جتنے کام ہم کرتے ہیں ان کے کرنے کا کوئی عجر نہیں کوئی سواب نہیں یہ عادت ہے اور اگر عادت سمجھ کے ہزاروں کام کرنا جائز ہے تو عادت سمجھ کے رسول اللہ کے ملاد پر جنڈے لگانا جائز کیوں نہیں ہو سکتا اگر ہم کہیں کہ ہم عادت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ حرام کیوں یہ بیدت کیوں ہے اور دوسری بات اگر آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا سواب ہے تو یہ عبادت ہے اگر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ تو دین میں اضافہ نہیں ہو گیا حالانکہ قرآن کہتے ہیں دین تو میں نے مکمل کر دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ ہمیں بتائے نہیں شعبہ نبی ہمیں بتایا تو یہ اضافہ نہیں ہو گیا دین میں تو ہر نیا کام کیا تھا اور ہر برد قدر دے کے جاتی ہے اور ہر گمرائی تو آپ کی درگا ہے یعنی یہ کیا کر دیا اللہ اکبر تو یہ کام سارے جتنے ہیں ان کی اصل ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قرآن میں ہے جھنڈے لگانا یا جتنے معاملات ہیں ان کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے وقت بدلا وقت کے تقاضے بدلے انداز بدل گئے لیکن اصل قرآن و سنت ہے اس کے بعد جھنڈے لگانا تم جھنڈے لگاتے ہو یہ کدھر لکھا ہے مولانا فضل و رمان کے شگرد جھنڈے اٹھائیں کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ تم نے جھنڈے اٹھائیں کدھر لکھا ہے نواز شریف صاحب عمران خان صاحب یا دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ان کے جھنڈے پہ کبھی کسی نے نکا پاکستان کا جھنڈہ کبھی نہیں پوچھا ملاد کے جھنڈے پہ کہیں قرآن سے دکھاؤ ملاد کا جھنڈہ کہا لکھا حدیث صحیح حدیث مرفوع متصل دکھاؤ کہا لکھا ہے میں کہتا ہوں پہلے آپ پاکستان میلاتے ہیں پاکستان کا جھنڈہ قرآن سے دکھائیں صحیح حدیث سے دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے پاکستان کا جھنڈہ بناو اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے یہ کہاں پہ ہے جھنڈہ بنایا جاتا ہے ایک علامت کی وجہ سے نشانی ہوتی ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام کے رویجتے ہیں جھنڈہ ہوتا ہے ایک علامت ہوتی تھی ایک نشانی ہوتی تھی سب زران کے جھنڈے ہم اپنی چھتوں پہ لگاتے ہیں دو لوگ لگاتے ہیں جروس میں لے کے جاتے ہیں جو بھی یہ علامت ہوتی ہے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے یہ جو جا رہے ہیں نا یہ یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والے ہیں یہ علامت ہوتی ہے صحابہ اکرام کو تبرہ کرنے والے مخصوص گروپ کا ایک جھنڈہ ہے وہ اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں علامت ہے بتاتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے خوارج کے مختلف جھنڈے ہیں وہ علامت ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کو مشرک سمجھنے والے ہیں سبز جھنڈے دے کے ہم بھی بتاتے ہیں کہ یہ صوفیاء کے ماننے والے پیار کرنے والے رسول اللہ کی محبت مانٹنے والے جا رہے ہیں یہ علامت ہوتی ہے آکچبہ کی جھنڈے کہاں ہیں یہ میرے سامنے ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ کی المتوفہ چار سو تیس ہجری صفحہ نمبر چھے سو گیارہ ہے حدیث نمبر پانچ سو پچپن ہے ٹرپل فائف نمبر روایت ہے حضرت امام ابو نعیم حدیث لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ حدیث کو بیان کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا پورا واقعہ اور وہ پورا میں سنانی سکتا اور لمبا ہو جائے گا بہت آگے جا کے ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ کی والدہ امام آمن صلی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا رأیت سلاس اعدام مدروبات میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے اوپر سے نازل ہوئے آسمان سے اور وہ لگائے گئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ لانے والے جبریل علیہ السلام تھے ایک جھنڈہ مشرق میں لگایا گیا ایک مغرب میں لگایا گیا ایک قابے کی چھت پہ لگایا گیا رسول اللہ کے ملاد کی خوشی میں جھنڈے ہامنے نہیں نکالے یہ رب زلجلال نے خود لگوائے امام ابو نویم اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حنور کے ملاد پہ اللہ رب العالمین نے جھنڈے لگوائے پھر آگے سے خارجی دو سے ایک بات کر دے جو روایت اپنے مطلب کے خلاف آ جائے نظریات کے خلاف آ جائے کہتے ہیں یہ روایت تو ضعیف ہے بس یہ ضعیف ہو گئی لہذا ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں ضعیف ہے اس کے اوپر میں امام بخاری امام مسلم ترمزی ابو دعود ابن ماجہ ان کے سارے دلائل ارز کر چکا ہوں کہ ضعیف روایت کو امام بخاری نے دلیل بنایا ہے اور فضائل اعمال میں اجماع اجماع امت جمہور محدثین کا اتفاق اس بات پر کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے اس کے بعد آگے جلوس نکالتے ہیں ہم جلوس نکالنا کدھر لکھا ہے پیچھے میں نے دو باتیں پہلے کر دی یومے سے آبا کا جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے تحفظ حرمین کا جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے یہ سالے جلوس یہ کہاں لکھے ہیں البتہ ملاد کا جلوس یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 7522 ہے 7522 نمبر روایت ہے اور کتاب الزہد ہے باب ہے بابن فی حدیث الحجرہ حجرہ کی حجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت برائی بن عاظم رضی اللہ علیہ وسلم پیان کرتے ہیں نمبر روایت ہے حضرت برائی بن عاظم فرماتے ہیں جب حضور پیر کا دن ہے دن کیا ہے بارہ ربیو لبن کتنی سعید الرجال والنسان فوق البیوت مرد عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑ گئے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي تُرُكُ اور سارے غلام بچے لڑکے خادم نوکر گلیوں میں صفے منا کر کھڑے ہو گئے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے تھے ساتھ یا رسول اللہ کے نعرے بھی مارتے تھے یہ حضور کی آمد پہ صحابہ نے جلوس نے کہا اور شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ مدارج نبوہ میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے اس وقت حضرت برہدہ اسلامی رضی اللہ تعالی اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ حضور کا راستہ روکنے کے لئے گئے تو جب حضور نے نگاہ ڈالی وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور پھر حرض کرنے لگے حضور آپ مدینہ میں جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے آپ نے اپنے امامہ شریف کو پھاڑا اور کپڑا آپ نے نیزے پہ گھاڑا اور اس کا جھنڈا بنایا ستر افراد ساتھ تھے ایک جھنڈے اور جلوس کی شکل میں مدینہ شریف میں داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے اگلوں نے بھی یا رسول اللہ کے نارے مارنے شروع کرتے اب جلوس شعبہ نے نکالا جنڈے شعبہ نے بنائے رب جلال نے خود لگوائے آگے پھر ہمارے دوست کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لائٹنگ کرنا کہاں لکھا ہے یہ لائٹنگ کدھر لکھی ہے امام حاکم حدیث لائے ہیں مستدرک میں حدیث نمبر چار ہزار دو ستریپن ہے اور ابن حبان کی چھے ہزار چار سو گیارہ ہیں دارمی کے اندر تیرہ نمبر روایت ہے اور یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے حدیث نمبر سولہ ہزار سات سو اور سات سو ایک یہ دو روایت ہیں حدیث ارباز ابن ساریہ کی مسند کے اندر یہ روایت ہے لمبی روایت ہے ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے علامہ زابی نے بھی اس کو اسی طرح صحیح فرمایا یعنی یہ وہ بھی نہیں کہ کہا دیکھو زہیہ فروایت حدیث بھی صحیح ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ لخاتم النبیجین میں اللہ کا بندہ ختم نبوت کے تاج والا ہوں اور بے شک آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے جا رہے تھے راب نے مجھے اس وقت ہی ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا اور پھر فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیشہ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں کونسا فرمایا انہ امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتحین ودعتہ نورا جب رسول اللہ کا ملاد ہوا حضور کی امی جان نے نوری نور دیکھا اور فرمایا خانہ جا منی نور مجھ سے بھی نوری نکلا اور اتنا نور نکلا عدات منہ قصور شام میں بیٹھی مکہ میں تھی اللہ نے دنیا پہ اتنا چراغاں کر دیا اتنا نور کر دیا اتنی لائٹنگ کر دی اما امینا فرماتی ہیں مکہ میں بیٹھ کے مجھے شام کے محل نظر آنے لگا امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو یہ چراغاں ملا دے مصطفیٰ پہ یہ تو رب ظلمنن نے خود فرمایا اور امام سیوتی نے تو کمال کر دی الخصائص میں امام سیوتی تو یہ بھی کہہ گئے امام سیوتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات جب آسمان پر گئے اور آپ نے وہاں پر دیکھا آسمانوں کے اوپر ستون لگے تھے جو ستون چمک رہے تھے نوری ستون جن میں سے نور نکل رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے جبریل علیہ السلام سے پوچھے جبریل یہ ستون کس چیز کے ہیں امام سیوتی کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا جب آپ کا ملاد ہوا تھا نا آپ کے ملاد کے وقت رب نے آسمانوں پر یہ نور کے ستون لگائے تھے اور 51 سال سے آج تک آسمان میں یہ لائٹنگ ویسی لگی ہوئی ہم بارہ دن لگائیں تو عظم نہیں ہوتا رب نے تو آسمانوں پر 51 سال کے لگائے رکھے ہیں اور کسی روایت میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دی ہیں اور وہ قیامت تک لگے رہنے ہیں یہ خدا زلجلال کا کمال کا اپنے محبوب علیہ السلام سے پیار ہے کہ ملاد مصطفیٰ سے لے کے قیامت تک آسمانوں میں ملاد محمدی کی لائٹنگ ہو چکی ہے اور یہ صدا ہو نہیں رہے وہ ہی رہ نہیں ہے یہ اترنی بھی نہیں ہے اور نہ یہ آپ کے والی لائٹنگ ہے کہ جو سڑ جانی ہے یہ تو خدا رب زلجلال کی لگائی ہوئی ہے جو صدا چلتی رہ نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ لائٹنگ بھی ہو گئی جلوس بھی ملاد بھی آخر میں آر رہ گیا بلکل پوسٹر رہ گیا سبحان اللہ ایک پوسٹر کے اوپر جو ہم نے جشنے ملاد رسول مرحبہ آمد رسول مرحبہ اور ہمارے کئی دوستوں نے وہ بینر پکڑا ہوتا ہے اور بڑے ہمارے دوستوں نے اراز ہوتے ہیں میں ایک خاردی عالم کی تقریب سن رہا تھا اور یہ فرقہ جیل میون کے صدر وہ بھی کہہ رہے تھے کہتے ہیں دیکھیں یہ سنی یہ ملاد میں ہمیں بلیس کہتے ہیں یہ وال چاکنگ کرتے ہیں اور پوسٹر لگاتے ہیں سوائے بلیس کے جہاں ہمیں سبھی تو کچھ جہاں منا رہے ہیں ہم کچھ نہیں مناتے تو ہمیں بلیس کہتے ہیں یعنی وہ بڑا اس پر نراز ہو رہے تھے وہ خارجی آرہ اچھا یہ جو ہم سوائے بلیس کے جہاں ہمیں سبھی تو خوشیاں محتیصہ ورحمت اللہ علیہ کا شیر ہے یہ کو ہم آپ کو خارجیوں کو بلیس نے کہتے اس شیر کی ایک اصل ہے یہ شیر یوں ہی نہیں کہا ہم نے اس کا ایک پروپر اس کی ایک بیک ہے اور اس شیر کا ایک پسے منظر ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے پوری یہ میرے سامنے ہے حلیت الاؤلیاء امام ابو نویم رحمت اللہ علیہ کی اس کی تیسری جلدہ ہے صفحہ نمبر دو سو چھا سٹھ ہے اور یہ میرے سامنے ہے البدایہ ون نہایا یہ حفظ ابن کسیر کی ہے اور اس کی دوسری جلدہ ہے صفحہ نمبر چھے سو انسٹھ ہے اچھا اب ان دونوں کتابوں میں یہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی ہمانے یہ کہاں سے نکلا ہے یہاں پہ حفظ ابن نویم اور ادھر حفظ ابن کسیر میں یہ حفظ ابن نویم کو بند کر دیتا ہوں امام ابن کسیر سے پڑھتا ہوں تاکہ کوئی روئے نہ کوئی اطراز نہ کرے امام ابن کسیر کی بات کر رہا ہوں حفظ ابن کسیر کہتے ہیں شیطان چار بار رویا تھا اور بڑا ہی رویا تھا کتنی بار نمبر ایک حین الوعنا جب لانت ہوئی رب زلجلال کی اللہ کی رحمت سے دودھکار دیا گیا رونے لگ گیا وحین احبتا اور دوسرا دھجکہ لگا جب جنت سے نکل کے زمین پر آیا بڑا ہی رویا اور تیسرا مقام کہتے ہیں جب رسول اللہ کا ملاد ہوا شیطان رونے لگ گیا یہ اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دیر یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم خوشیاں اس لیے اس وقت رونے والا شیطان تھا خوشی منانے والے اللہ کے فرشتے تھے تو اس سنس میں اس شیر کو رکھا گیا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا ہم ابلیس نہیں کہتے کیونکہ ملاد مصطفیٰ پہ رونا اور غم منانا اور سڑنا یہ ابلیس کا کام ہے اس لیے ہم تو شیطان کو کہتے ہیں آپ کو نہیں کہتے ہاں اگر کوئی اس کے پیچھے چال پڑے تو وہ شیطان جانے بندہ جانے ہم شیطان کو کہتے ہیں آپ کو نہیں کہتے اچھے اس کے بعد آخر میں رہ گیا کھانا رہ گیا ملا شیع پہ کھانا بھی پکایا جاتا ہے ہم روٹی بھی کلاتے ہیں لوگوں کو دے گئے جڑائی جاتی ہیں کھانا لوگوں کھاؤ آج رسول اللہ کا ملاد منایا جائے کمال ہو گئے تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے نمبر ایک میں اشارہ کر دوں حضرت امام مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جب درد زے شروع ہوئی علاجز نخل آپ اس کی خجور کے تنے کے پاس آئیں اور پھر وہاں پہ رب زلجلال نے فرمائی کہ آپ اس خجور کے تنے کو آت لگائیں خجور پک کہ آپ کی گودی میں گر جائیں گی تو نبی عیسیٰ کے ملاد پر میٹھا لنگر رب زلجلال نے نبی کی امہ کو عطا فرمایا آگے آ جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو اس وقت آپ نے نمکین کھانا کھلایا نبی کو بشارت کسی نبی کی ہو ولادت کی خوشکبری ہو یا ولادت ہو نمکین لنگر کھلانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے میٹھا لنگر کھلانا رب زلجلال کی سنت ہے راب نے امہ مریم کو میٹھا لنگر کھلایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے نمکین لنگر پکایا اچھا اب حضور ملاد مصطفیٰ پر کھانا یہ امام ابو نویم دلائل النبوہ سید سنت کے ساتھ یہ روایت ہے حدیث نمبر اکاسی ہے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت جناب ابو طالب کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے کہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں جب رسول اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان آئے حضور کو پکڑا حضور کو چوما پھر حضرت ابو طالب کو دے دیا اور پھر فرمایا کہ اس وقت انہوں نے بہت سارا کچھ دیکھا تھا یہ بچہ ہمارا شہزادہ بڑی شانوالا ہے پھر حکم دیا گیا فَنُحِرَةِ الْجَزَائِرِ اُوْتْ زِبَا کیے گئے وَزُبِحَتِ شَاتُو بَقْرِنْا زِبَا کی گئی وَآَتْعَمَا أَحْلَ مَكَّةَ سَلَاسًا مکہ میں ملاد مصطفیٰ کا تین دن لنگر جاری رہا ہم بارہ کو کھلاتے ہیں ہم بندے کہتے ہیں دعائی پڑ جاتی ہے سرکار کے دادہ جان تو تین دن کھلاتے رہے ہیں اور آگے تو کمال ہو گئی فرمایا ہر مکہ کے علاقے میں ہر بستی میں زبا کیے گئے جانور کھلایا گیا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ اِنسَانٌ وَلَا سَبُعٌ وَلَا طَائِرٌ بندے تو بندے رہ گئے جانوروں کے لیے اللہ کسی زبا کیے گئے جانوروں کو جا کے جنگلوں میں کھانا ڈال کے آئے لوگ اور پرندوں کے لیے کھانے پکا کے بیابانوں میں پھینکے کہ پرندوں آؤ تم بھی مدنی تاجدار کے ملاد کا لنگر کھالو تو یہ سرکار کے دادا جان نے پکایا ہے اور تمام صاحب نے اس وقت جتنے دو سے انہوں نے کھایا اور سب کے لیے یہ احتمام کیا گیا تو یہ احتمام کرنے جتنے ہیں ان کی اصل اللہ کا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وقت بدلیں انداز بدلتے ہیں نبی علیہ السلام نے اونٹنی پہ حج کیا آج جہاز آگئے بیری جہاز آگئے اور آج بسیں آگئی گاڑیاں آگئی شعبہ خچروں پہ گدوں پہ اونٹنیوں پہ سفر کرتے ہیں وقت بدلیں انداز بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ نیوتوں کو جاننے والا ہے اور آخر میں میں عفظ ابن تیمیہ کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو رسول اللہ کی محبت میں حضور کی تعظیم میں سرکار کا ملاد کرتے ہیں اقتضاع سورایت المستقیم کے صفحہ دو سو چورانوے پہ عفظ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب ان کو ملاد منانے کا پورا پورا سواب اتا فرماتا ہے یہ عید تیسری عفظ ابن تیمیہ نے دے دی کہتے ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں بارہ نبی اللہ کو عید کہہ کے مناتے ہیں اللہ ان کی محبت کا ان کو بڑا ہی عجر عطا فرمائے اور آگے بھی انہوں نے ایک اور مقام پہ یہ بات کی ہے تو یہ کام کرنا ملا شیف کا یہ شروع سے آتا ہے البتہ خرافات اور بدعات سے بچنا چاہیے کہ جس جو خلاف شرع کام ہیں ان سے بچنا چاہیے وگرنہ یہ سارے کام ان کی اصل اللہ کا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آئمہ مسلمین کا اس پر طریقہ رہا ہے اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو ایک سمجھنے کا ذریعہ بنائے اور شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے بات اللہ تعالی سب کو فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے